یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہی مبارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والسلام علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نبی وآدم بین الماء والتین وَعَلَى آلِهِ 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 وَأَشْحَابِهِ اَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَافِ إِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ صدق اللہ مولانا لازم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین ونحن وَلَى ذَلِكَ لَمِنِ شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وَاللُقْدَةً مِن لِسَانِي افْقَوْهُ قَوْلِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةَ هُوْيُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا بَا آوازِ بُلَمْ دِلْ کھول کے درودِ پاک پڑو صلاة والسلام علیکھ حمد و صنات و بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو خصوص بالخصوص بانیاں نمحفل اور صدات الکرام میرے برادر بھائی نبیل صحیح اور بھائی رجوان صحیح جنہ ساتھیو نے بڑی محبت بڑی عقیدت اور بڑی اخلاص آئیت اس پروگرام دا انتظام احتمام کیتا صدر محفل زینت محفل قرار محفل آل نبی اولاد علی خانواد رسول پیر سید غلام عباس شاہ صحیح زیدہ مجدہو آپ تشریف فرمانے اور الحمدللہ حلقہ صحیفیہ دے محترم مقرم ساتھی میرے محسن الحمدللہ پیر طریقت رابر شریعت ممبائی بلائد حضرت پیر اکرام اللہ صحیح دامت پر قاتل کرسیہ آپ تشریف فرمانے اور آئیت اس پاکیزہ بزم اندر بڑی محفت فرمائی ایک نمبر تین سو پہن تھی یا لائے ایک آخر تھی یا لائے ایک نمبر اور اوہ میں دس نیاں کا جان لگے ہیں کیونکہ پھر میں جیدہ نہ رابطہ کرنا انہیں کنا توانوں نے بلایا سی انہیں اکڑا انہیں بلایا سی انہیں کنا انہیں بلایا سی پتہ انہوں چاہیدہ نہ کنے بلایا ایک نمبر عباس صاحب تو مریب نے حبت فرمائی انہیں ساتھی انہیں آج جس پاکیزہ مافل پاک اندر مجھ جیسے آکر انہوں بھی حکم کیتا گیا یہ جیدی بات میں کیتی کیوں کیتی سن لو میں عباس صاحب دے گار بیٹھا ساں ایک ساتھی انہوں فون کیتا ہے جیدہ رستج میں انہوں فون کردہ ہی رہے ہیں میں کہا سارت اسی کتھے ہو انہوں نے کہا جی تو آنو عباس صاحب انہوں پتا ہے میں کتھے ہیں جانا لگے عباس صاحب نا اکن پہ وہ بندہ کیتے ہیں تا میں گال کیتی ہے جیدہ میں مانو صدیہ جائے مل لینا چاہیے ایک دفعہ لیٹ پروگرام دا میں نے کوئی پریشانی نہیں پریشانی اس گال دی ہے کہ ادرس صاحب آکھا کر ساب انہوں ساڑھے گیارہ انشاءاللہ تعالی بلانے میں نے سی پتا عباس صاحب کیوں کہیں دے پر اگر بھی تو اسے ہم کو دو بلونا جیدہ سارے چلے جانے گے پھر کٹھیاں کرنا دی دروائے کے لہنوں چلو دیر آئے درستہ ہادری ہو گئی اللہ قبول فرمائے تو انشاءاللہ میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا انہوں فرمایا سی کہ سجدہ کب نہیں جانا بس حضرت امام علی مقام امام حسین دا ذکر کرنا بھئی تو اڑا موڑ ہے ہے موڑ جی موڑ ہے تو میں گل کرنا انہوں سمجھ لانا فرقے بات انشاءاللہ چھیڑاں گے حضرت امام ابو حنیفہ امام آزم رحمت اللہ ساڑھے امام نے جیدہ امام نے وہ بولے سبحان اللہ کہ میں بات اس واسطے کر لگیاں کیونکہ بات تو انہوں لوگان دی ایسا چھیڑنی ہیں انہوں شخصیتی بات چھیڑنی ہیں انہوں نے ذکر سننا بھی عبادت کرنا بھی عبادت ہے تاکہ تو انہوں سمجھ لگے جائے سننا کی جتا گیا کہ محمد دی آل نل میں پیار ہی بڑا کرتا سا محمد دی آل نل پیار کرنا کر سمجھ کے نہیں فرد سمجھ کے کرنا شکردہ نے مریدہ نے پوچھیا سرکار فرد کی میں ہو گیا آپ نے فرمایا فجر دی نماز قدی پڑھی جے سونیا تو آڑے پچھے زور پڑھی جے سونیا تو آڑے پچھے اثر پڑھی جے تو آڑے پچھے سونیا مغربی تو آڑے پچھے عشاء بھی تو آڑے پچھے پانٹ وقت پکے نمازی ہیں تو آڑے پچھے پانٹ وقت نماز پڑھنے ہیں امام مالک نے فرمایا تو انہوں پھر بھی نہیں سمجھ لگی کہ محمد دی آل دی محبت فردے سرکار نہیں سمجھ لگی وضاحت کر دیو آپ نے فرمایا تو ایسی نماز دکھاؤ یہ سنماز اچھ محمد دی آل دی درود نہ ہوگے کوئی ایسی نماز ہے یہ سنماز اچھ نبی دی آل دی درود نہ ہوگے فرمایا فرد نماز اچھ فرد نماز انہیں دیر تک انہیں دیر تک نبی دی آل دی درود نہ پڑھے آ جائے تو پھر مانے کے لیں دے کہ نبی دی آل دی محبت فردے ارموسرپان گڑا پڑے تے فردنا کداب بار ہوتے اندروں سارے سجاد پلن کر کیا کہ سبحان اللہ گڑا مند ہے کہ نبی دی آل دی محبت فردے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرنگا پیر صاحب تشریف فرمانے آل رسول تشریف فرمانے بھائی عباد تشریف فرمانے یقینا میں اپنے رب دی عطا اور حضور دی نظر کرم دا صدقہ اپنے سانیاں دی نگا دا صدقہ انشاءاللہ اٹھانگا تو اڈیاں اکھاندہ گسل ہو جائے گا انشاءاللہ میں پوری میند کرانگا میں وہ خطیب نہیں یہاں کے مجمع بے کے بولا یا سجد خبے نظر کر کے بولا نہیں جدا فکر کرنا ہے انشاءاللہ ڈاٹکے کرنا ہے یاد رکھنا رات لانگے بھی جایتے پرواہ کوئی نہیں لیکن سننا لے بندے کہ سومن بھکمن نہیں ہونے چاہیے دیں یاد رکھنا بندے ہونے چاہیے دیں کہ جڑے آل رسول نل پیار کر دیں سجد خبے توجہ نک توجہوں نہیں کرنی میرے والا صرف وکڑے کہ میں نہ میری شخصیت والا وکڑے نہ میری صورت والا وکڑے میں کی یہاں نہ میں کچھ بھی نہیں یہاں من آنم کے من دانم میں اپنے اپنے جانا میں ہے کی یہاں لیکن صرف گزارش کرنے اے بھکنے پہ ذکر کے سرسیدہ ہوندہ پہ ہے ذکر کے سرسیدہ کردہ پہ ہے اے میرے والا تاں بھکنے پہ ذکر سرکاردہ سننے امام الانبیہ نبی دے غلام و سید و سہدہ امام و سہدہ راکب دوش نبی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ دا تذکرہ خیر آج میں کرنے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنگا تو آڑی طبیعت انہوں سمجھ کے باتات کیتے ہیں جانتا کہ انہوں سمجھ بھی آجائے آیا مکرسہ قرآن پاک دے دوسرے پارچ پڑی یہ تقریر بلا تمہید شروع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر تینوں تے میں مخاطب کیتے ہیں فرمایا تسی میرے نبی دے غلاموں ہو رامہ اس سے قانون آرے محمد غلامہ محمد غلامہ اس سے قانون آرے یا اللہ کی قانون بدلے فرمایا اور لوگ نے جنہوں عملہ تو بعد میں جزا دینا جنہوں نیکی کرن تو بعد جزا دینا جنہوں نماز پڑن تو بعد جزا دینا جنہوں صبر کرن تو بعد اپنا جزا دینا فرمایا عجر نماز تو بعد بھی مل دے نماز تو بعد بھی مل دے تلاوت تو بعد بھی مل دے عبادت تو بعد بھی مل دے اوہ اور لوگ نے جنہوں اب میری عبادت لوگ کر دے نہیں لیکن کئی ایسے نے جنہوں میں عبادت تو باد اجر دینا اے محمد دیوانیوں قوانوں میں اوہ صافت رکھے ہیں عمل تسی باد اج کرو گے انام میں پہلے عطا کر دیاں گا عمل تسی باد اج کرنا انام میں پہلے عطا کرانگا پہلے عطا کرانگا یا اللہ کیڑا انام عمل تو پہلے دے چھنے گا اللہ فرماندہ ہے بیکھو یا ایوہ اللہ دینہ آمانو استعینو بسبری و السلاح گوھر کرنا یا ایوہ اللہ دینہ آمانو استعینو بسبری و السلاح اللہ فرماندہ ہے بیکھو میں عمل تو پہلے انام دے چھنے گا یا اللہ کیڑا انام دیتا ہے اور میں لوگ کی اتھر سپیکر لگا کے سر عام چونکہ نکھلو کے تینو مشرک آکھنے بیدتی یا کھنے بائی ماں نہ کھنے میں راپو کے حال ہے تنو عمل کیتا کوئی نہیں تینو من لیا کے تنو محمدہ سچا غلامیں اس تو بڑا انام کی عمل کیتا نہیں تینو میں محمد مل لی ہے کی مل لیا بولو محمد مل لی ہے مسلمان مل لی ہے اپنے نبی دا غلام مل لی ہے اور تیرا حق بندہ جڑا میں ایمان منilight نہیں کھلو تا نا تیرا کہ تنو مومن مسلمان ایمان والا ہے اور تیرا حق بندہ اس ایمان نو قبر تک نال لے کے جا کتھ ہوتا کب قبر تک نال لے کے جا حشر تک نال لے کے جا میں چاننا تینو آخری بلے کلمہ نفیب ہو جائے بولو کلمہ نصیب ہو جائے یا اللہ ہکمیں فرمایا اس تعین و سبری وسلا تیرا حق بند ہے مدد مانگ اگر چاننا ہے کہ تیرا ایمان باقی رہے حشرتِ قبر تک نال جائے پھر اس تعین و سبری مدد مانگ کدے کلوں فرمایا سبر کلوں وسلا پھر فرمایا نماز کلوں سبر کلو بھی مدد مانگ نماز کلو بھی مدد مانگ یا اللہ تیرا حکمیں سبرتِ نماز کلو مدد مانگئے فرمایا ایک تا ایمان قبر تک نال جائے گا حشر تک نال جائے گا نال ایک توجہ تے نو باند دا پتا لگ جائے گا یادلہ کیری باند فرمایا سبر خدا نہیں نماز خدا نہیں میں اعلان کرنا پہاستائینو بسبری بستہلا سبر تے نماز کولو مدد مانگ سبر مصطفیٰ دی ادا دا نامے نماز مصطفیٰ دی ادا دا نامے او چلیا اگر محمد دی ادا کولو مدد مانگنا چاہے دے تے پر آمینہ دے لال کولو مدد مانگنا چاہے دے کیا ہوں نہیں میں تقریر ہوتو شروع کرنی ہے جدہ دو سننا رہا او مارے جدہ شروع چماری دے سونکے نہیں جاکے نہیں پدا محفل دی ہوگا بندے جاگ دے میں چاہنا جاگ جاؤ پون نارا مار میں بیکھنا ہے جاگ دے بندے نارا کیڑا مارتے لے تیاج رہا ہولی بولو کہ میں سمجھیں گا سونگے نہیں ڈٹ کے محبت نہ سوکھنا جاگ سیلہ جاگ سیلہ جاگ سیلہ حا سورچ میں آمانگا اڈٹ میں بے سورا بھی نہیں تھا سب سمجھ دیں لیکن جاگ سیلہ ایک باری میں نارا مارنا تھا کہ تو ہنو پتا لگے نارا امتداج کی میں ماری دے نارا تکبیر سجات بلند کر کے جواب دےไดھ نارا تکبیر یہ تو نعرہ رسالتی باری ہے دھومیں ادھ کھڑ کرنے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کون جڑے نعرہ مار لگا جواب ہی انجی ہونا چاہی دا جمیں دا نعرہ محبت نہ سوک نہ جواب دینے نعرہ ہے حیدری 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 پتا لگیا توسی جاگ دیو میں ذکر حسین سیڈا فرمایا صبر کو لو نماز کو لو مدد مانگ یا اللہ پھر فرمایا ایک انعام تے نو عمل تو پہلے ایک انعام میں بعد دیاں گا یا اللہ بعد اللہ نام کڑے پہلے تو مومن مان لے دوسرا ہی نام کڑے جتو عمل کر لیا تو پھر ہی نام کڑے ملے گا فرمایا ان اللہ ہمہ صابرین اگر صبر کو لو مدد مانگیں گا سارا جاگتے نو چھڑ دیں میں راب تیرے نالو جاں مانگ سارا جمانہ تے نو چھڑ دیں سارا جمانہ تے نو پیڑا کھے سارا جمانہ تے نو گندہ یا کھے سارا جمانہ تے نو جو مردی یا کھے تو صبر کھلو مدد مانگ تیرا راب تیرے نالے انہوں نے صبر تے نماز کھلو اللہ فرما دا ہے مدد مانگ یعنی صبر کرے یا کر مشکل بھی لے تکلیف آئے نماز پڑے یا کر انہوں نے تسی اپنی اکھا نو باندھ کر کے پھر کھولو میں جی گال کرنا کہا سننے اکھا باندھ کرو تو پھر کھولو باندھ کرو تو پھر کھولو تو انہوں سمجھ لگے گی میری کالدی تو جو کرنا کسے آکھ نے حسین ورگا کو سابر بکھا بولو اسی بولو بکھا کسے آکھ نے آج تک حسین ورگا کو نمازی بکھا اسی اچی بولو بیکھا دلونے میری آکھ نے حسین ورگا آج تک کو سابر نہیں بکھا نہ نمازی بکھا اللہ نے شرف نماز اور صبر دی انتہا پڑھن دی نماز پڑھن دی انتہا سبر دی انتہا اگر ہے تو میرے حسین دا نام ہے پڑا اچھیا کہو سبحان اللہ اچھیا کہو سبحان اللہ اوہ حسین جدے بارے میرے نبی فرمایا الہسین و منی آنا من الحسین میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرے نبی نے فرمایا اساں سے حسین دی گل کرنی ہے اس حسین دی گل کرنی ہے امام علمیہ نبی دی غلاموں توجہ کرنا آقا مسجد نبی حضور سجدر کے دھولہ بن کے بیٹھے نے آقا علیہ السلام نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے نماز بڑی آل ہے عبادت بڑی آل ہے لیکن اللہ فرمادہ یعنی سبر اللہ نو پسندے اللہ نو سبر بھی پسندے میرے مصطفیٰ نو بھی ایک عبادت پسندے سبر بھی بڑی آلہ عبادت ہے اینی آلہ عبادت ہے میرے مصطفیٰ نو بھی پسندے خدا نو بھی پسندے اور پسند دی نویت کی یہ سن میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اٹھائے ہاتھ سحابہ دہ جھرمت نبی دی دید پہ ہی ہندی ہے نالے عید پہ ہی ہندی ہے تھوڑا سری لے ہو جو میں سوربا لگاؤں کھول کیا کہو سبحان اللہ حضرت پیارے امام الانبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحابہ دے جھرمت نلت شریف پرمانے اٹھ سحابہ میرے نبی دی دید پہ کر دنے آج نالے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلہ پہ سن دے نے نالے سرکار دیاں آج سرکار دے نیند زلفان تے جناب والا اب روپے تک دے نے رخ سارا مل تک دے پہنے امام الانبیہ نبی دے غلاموں حضرت پیارے امام الانبیہ نبی دی دید پہ ہندی ہے نالے عید پہ ہندی ہے میرے آکانوں تک دے پہنے میرا بجدان دے صحابہ تک دے ہونگے اور نالے آن دے ہونگے دن میرا چشن ماں ہو بے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو موسیقی 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 مرشد دا دیداریا باہو مرشد دا دیداریا باہو مرشد دا دیداریا باہو مرشد دا دیداریا باہو میری سرکارنو سارے صحابہ پہ تک دے نہیں اچانک میرے نبینی اپنے گورے گورے ہاتھے اٹھا لے آقا دعا لگے منگن مرے نبی دی نگاہ رامتی اٹھ گئی جس طرف ہی اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ انایت میں لاکھوں سلام میری سرکار دی نگاں مسجدے مسجدے نبیدے مین گیٹ وال گئی ریکھیا ننہ جیا سہزادے جیدانہ حسین نبیدے دل دا جینے جیدانہ حسین نبیدے دل دا جینے میرے نبی نے جدو نگاو ماری ننہ جیا حسین آئے اپنے نانے نو ہاتھ چک دیاں ریکھیا ارکی تی نانا جی برمایوں پترہ خیرے ارکی تی نانا جی ذرا ٹھہر جائیو ذرا رک جائیو برمایہ خیرے ارکی تی نانا جی تیرے دو ترے دیتا منہیں میری ایک خواہش ہے برمایہ پترہ کی خواہش ہے نانا جی دعا حالے نامنگی آجے جیدو میں یا کھانگا اوہ دو دعا منگی آجے دوسری پھر دعا منگنا آمین حسین آکھے گا دوسری دعا منگنا حسین آمین آکھے گا میرے نبی نے ہاتھے ٹھاں کی تے شرادہ یسنین کریمین میرا امام آیا میرا امام آیا ارکی تی نانا جی اگر ہی جال رہے تو میں میں سونے آ تیری گودے چبے جاہاں برمایہ یا اوہ زہرہ دلال آہ میرا پتر قریبہ آہ میری گوتی ویچ بیٹھ امام علی مقام گودے چبے گئے ارکی تی نانا جی ہونے ذرا ہاتھ چوکلو ہونے دعا منگو میرے نبی نے ہاتھ چوکلے لوگ کی آن دنے کاری صاحب لسانی شہن تے بڑا دور لاؤں دے میں آنے ہوں بندے تے پترہ انگر چلاؤں دے نہیں تے سونا چلاؤں دے نہیں اللہ تے رسول جانتا نبی سونا چلاؤں دے نہیں تے جے سونا چلاؤں گے تے سونا قرم نوازی فرمائے گا اللہ تے فرما بھی اللہ سلامت رکھے سمجھے لگی جی نا میرے امام نے ارکی تی نانا جی ہاتھ چوکلو ہونے دعا منگو یا میرے میں یا کھانگا میرے نبی نے ہاتھ چوکلے ارکی تی نانا جی دعا منگو میرے نبی نے جڑی دعا منگی سجنا سنے گا ایمان وجد وچا جائے گا نان کے دو تری آواز سے مال منگ دے بے کھینے عزت منگ دے بے کھینے شہرت مانگ دے بے کھینے دولت مانگ دے بے کھینے مال جائے دات مانگ دے بے کھینے نان کے روندے بے کھینے اشان روندے بے کھینے آن دینے اللہ جی اے مالی کا تُو بڑا کریم ہے یا اللہ تُو رحیم ہے اے رب لالا بین جتھے دو تری آن دا پیر ہوئے او تھے خیر ہوئے ہونہ حسین دے نانے نے ہنجھ ہاتھ چکے نے جڑی دعا منگی سینے لا کے لے جائیں میرے نبی نے دعا منگی اللہمہ اللہمہ اے میرے کریم مولا اے میرے رحیم مولا اللہمہ آتل حسینہ سب رہوں آیا جرہا یا اللہ میرا حسین ہے میرے دل دا چین ہے یا اللہ میرا حسین ہے میری گو دیج بیٹھا ہے مالی کا تُو بینہ ہے آج میں یہ دیباس سے تیری بار کا جو کچھ منگنا ہے منگن لگا ہواں یا اللہ جائدات نہیں مال نہیں سہرت نہیں بسے دعا منگنا ہواں اللہمہ آتل حسینہ سہینا ساب رہوں و یا جرہا یا اللہ میرے حسین نو پہلے سبر دے بھی یا اللہ بعد بچ پھر یا جرہی دے بھی مارے تقلیم مارے رسال یا سلام عدمت و عشان مصطفی عدمت و عشان اہل بیر یا اللہ پہلے سبر دے پھر عباس صاحب توجہ کریں نکتہ دیں لگا میرے امام نے آکھیا آمین نانے دعا منگی میرے امام نے آمین آکھیا آمین کہا کہ چھال مار کے بودی چھو بار آگئے بولو 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 جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کہنا مر گیا میرے پر لے پا دیں سبحان اللہ کہنا بندہ مردہ نہیں اللہ زندگی دے دیں 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 امام الانبی یا نبی دے نواز چینے چھال ماری تے بار آگئے آسمانہ والموں کی تار رکی تھی یا اللہ دیکھے ہی نا میرے نانے دعا منگی ہے دعا منگی میرے نانے نے دعا منگی یا اللہ پہلے حسین انہوں سبر دیں تے پھر بولو پھر اچھی بولو تھوڑا پتہ لگے پھر عجر دیں تے یا اللہ میرے نانے دعا منگی پھرے سبر دے پھر عجر دے مالکہ ایدی وانڈا میں کرنا چاہنا فرمائے عرض کی تھی مالکہ ایدی ڈیفینیشن میں کرنی ہے آباد آئے کمیں کریں گا یا اللہ سبر تیری مردی دا ہوئے گا عجر حسین دی مرزیدہ ہوئے گا سبر تیری مردی دا عجر عجر بولو عجر عجر حسین دی مردی دا سبر تیری مردی دا عجر حسین دی مردی دا میرے امام نے جو دیننگال کی تھی وہ تو آواز حسین صبر بکھا یا اللہ میں بھی تیرے نبی دا دو ترانگ میں بھی تیرے نبی دا دو ترانگ یا اللہ پہلے عجر بکھا اگر کو بندہ میرے جان تو بادا کے گا بہت سا مولوی اوالا نہیں دیتا حضرت علامہ جلال دن سیوتی رحمت اللہ آپ فرما دنے کہ شہید دی روح بعد جو پرواز کر دی ہے پہلے اس نو جنہ دی سیر کروائی جان دی ہے علامہ جلال دن سیوتی رحمت اللہ آپ فرما دنے کہ شہید دے خوندہ کترہ باڑے زمین تے گردہ ہے پہلے اس نو راپتہ دیدار کروائی جان دا ہے تیسرے مقام دے آپ فرما دنے کہ شہید جنہ جا کے آتے گا یا اللہ تیری جنہ چی مزہ نہیں آیا جڑا دشمن دی تلوہ با ریٹھا آیا انہیں اتنے کول آپ دے آپ دے فرمان سنکے تو جو نر غور فکر کرنی ہے تو میں گال کردہ جانا تو انہوں سمجھوں دی جائے گی حضرت اے امام علی مقام رکی تھی یا اللہ جر بکھا فرما جر بکھنے یا اللہ بکھا اللہ نے حضرت اے امام علی مقام صبر پرندے تے بٹھایا جنہ دی شہر کروائی جی تو جنہ دی شہر ہوئی حورو غلمان بکھے یا اللہ بکھے نے فرمایا گلو گلزار بکھے نے یا اللہ بکھے نے فرمایا دیواراں بکھے انہی غورو گلزار برگی غورو گلزار یا اللہ نے بکھے فرمایا حسین صبر پہ بدلے عجر بیکھنا ہیں جے سونفر ساری جنت گلو گلدار ہورو غلمان دوت دے شادیاں میران آبے قوسر ہارش ہے اوز کربلا دے سبر دے بدلے حسین میں تینوں یطا کرنا میرے امام دا جواب سنے ہو جواب سنے ہو اللہ فرمان دا ہے ساری جنت سبر دے بدلے تینوں دے چھڑی جا جا حسین تیرے نالا دیتی میرے امام نے مسکرا کر رکیتی یا اللہ میں وانڈا کیتی تھی سبر تیری مردی دا یا اللہ جیڑی جنت میں نے کربلا دے سبر دے بدلے پی آ دینے اے جننت دے دے جیڑی جنت منو عطا پیا کرنا ہے اے دیچھڑ ساڑے غلامانوں اے جنت کربلا دے سبر دے بدلے منو قبول نہیں کربلا دے سبر دے بدلے اے جنت منو قبول نہیں اب آدھائی حسین کیوں یا اللہ تیری جنت چاہشہ نہیں آئی تیری جنت مدہ نہیں آیا جیڑا مدہ شمر دی تلوارے تھا یافی حسین مانکی مانگنا ہے یا اللہ کربلا دوبارہ بنا پھر شمر بنجے جمع پھر میری گردن کٹی جائے پھر زندہ کر پھر ماریا جامہ تری راتیں پھر زندہ کر پھر ماریا جامہ یا اللہ تیری جنت چاہشہ نہیں جیڑا شمر دی تلوارے تھا Έسی فرمایا حسین کربلا دوبارہ نے بڑھنے ہوں تیرہ ہی حوصلہ یا اللہ تیری جنت چاہشہ نہیں آیا آج اے جیڑی جنت منو پیا دےنا ہے آج اے جیوجنت منو پیا دےنا ہے گولامان دے چھاڑ کربلا دے سبر دے بدلے جنت قبول نہیں فرمایا وجہ میرے امام جڑا جواب دیتا نقش کر کے لیا جائیں عرقیتی مالکہ ساری دی ساری جنت جڑی منو عطا پیا کرنے کربلا دے سبر دے بدلے رب کعبہ دی قسم سنیوں حسیندہ جواب سن مجھل جائیں گا عرقیتی مالکہ کربلا دے سبر دے بدلے جڑی جنت منو عطا پیا کرنے مالکہ تیری جنت دے میرے علیس کر دیئے کہ ہچکیدہ بھی مول نہیں تو جو بھئی میرے علیس کر دیتے ایک ہچکیدہ بھی مول نہیں جڑی جنت منو کربلا دے سبر دے بدلے پیا دے میں تو انہوں دردے وڑے لے کے جانا چاہنا تھوڑا جاو چیئے کہو سبحان اللہ علمار کیا کہو سبحان اللہ حالے ٹیلے ہو ٹیلے ہو نبی دی آل دے نا دے سبحان اللہ میں حالے تقریر شروع نہیں کیتی حالہ کہ میں مریضہ بیمار ہوئی گیا تقلیب بڑی یہ میرے سرنو بیٹھ بیٹھ کے نا اتھے کاروی تیچھے بھی سفر دی وجہ نہ لے لیکن میں اپنا پورا آواز پیا مارنا تسی نراض نہ جاؤ تسی تاندرست ہو کے نا بولو تو اڈیا اپنی مردی کھل کیا کہو سبحان اللہ حضرت پیارے امام علی مقام رضی اللہ اپنے حضرت کی تھی میرے مالکہ تیری جنت بڑی حسین پر کربلا دے سبر دے بدلے اے تیرے حسین نا قبول نہیں تیری ساری دی ساری جنت میرے علی اشکر دی ایک ہچکی داوی مولو نہیں کون حضرت دے امام علی مقام اے اللہ نے مقام امام انہوں دی تیجڑا جواب پیا دیں دے جواب پیا لیں دے کسے دی جرت ہے اے سبارگاہ دے اندر بولن دی اے سبارگاہ دے سامنے بولن دی یہ دی شانے ہو اللہ 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 ہیں اللہ 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 حدیشانِ تبارک اللہ عظیب یادِہِ الملک وَهُوَ عَلَى قُلِّ شَيِّن قَدِیر حضرتِ امامِ علی مقام نو اللہ نے مقام دیتا سوال بھی کردنے جواب پی لیں جنے آج او حضرتِ امامِ علی مقام حضرتِ محترم میرے نبی دی مہر نبوتِ سبار ہو گئے میرے یا کالِ سلام نے تین تسبیعہ پڑھنی آسان یا جنابِ والا پن پڑھ دیا ساتھ پڑھ دے حضرتِ امامِ علی مقام نبی نبی نوتو حکم آگیا ایک عملی والیا بدوہا دے چہرے والیا والی علم نشراتِ سینے والیا آمیم دیاں کللاں والیا یا سیندیاں سہریاں والیا لجبالاج تسبیعہ دے گنتی نہیں کرنی بغیر گنتی تو پڑھنیاں نہیں یا اللہ کیوں فرمایا سونیاں صرف حسین علکویں پیار نہیں کردہ تیرا پیدا کرنوالا خدا بھی بڑا پیار کردہ تیرا رب بھی بڑا پیار کردہ ہے آج گنتی نہیں کرنی امام علمبیہ نبی دی مہر نبوت سوار شہزادہ حضرتِ محترم امام علمبیہ نبی سر صحیح دے چے رکھے ہے آج تسبیعہ پڑھنیاں داسوی تری چھالی پنجاب ستر تے دو بہتر تسبیعہ میرے نبی نے آج بڑھنیاں نے میرے نبی نماز مکمل کی تی اپنی مردینل میرا امام محتر ہے آج گھاری اپنی ماں فاطمہ دی گھو دی جا کے امام علی مقام بیٹھ گئے میری آقا نے سلام پھیریا صحابہ اکرام حیران ہو کے میرے نبی دے قریب آئے آکے ارکیتی مدینے دیا تاجدارہ آکے بھی نمازہ پڑھنیاں آج کملی والیاں نوکھی نماز پڑھئے ایٹا لمبا سجدہ فرمایا اوہ صحابہ دوانوں پتہ نہیں لگیا میری مہر نبوت سوار کون سی سونیا کون سوار سی اور میری آقا نے فرمایا اوہ حسین سوارے جنہیں نانے دے دین لئی تن مندن قربان کر دینا ہے اوہ حسین سوارے جدے نہ رب پیار کر دے فرشتے پیار کر دے نے ساری کہنات پیار کر دیئے فرندے تک حسینل پیار کر دے نے اوہ صحابہ حسین میری مہر نبوت سوار سی امام علی مقام چلے گئے سیابر کی تیا کا ایٹا لمبا سجدہ فرمایا حسین دی خاطر کی تے لج پالا سجدے چپڑیا کیے فرمایا تصویہ پڑیا نہیں عرقیتی سونیا کی نیا پڑیا فرمایا ستر تے دو بہتر پڑیا نہیں اوہ سجنا دیل تے ہاتھ را کے میری بات نو سماد فرمانا حضرت امام علی مقام اپنے کھار چلے گئے میرے نبی نے سیابر دے سوالان دے جواب دینے شروع کی تے فرمایا میں بہتر پڑیا نہیں لج پالا ایک ہتھر پڑ لیں دے تے ہتھر پڑ لیں دے چوہتھر پڑ لیں دے بچہ ہتھر پڑ لیں دے چھہتھر پڑ لیں دے اسی نبی سو پڑ لیں دے ساتھے یا پینٹ پڑ لیں دے قبلی والیا گن کے بہتر کیوں پڑیا نہیں اوہ میرے نبی نے فرمایا سجابہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے لج پالا ذرا بضاحت کرو کیوں بہتر پڑیا نہیں میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری مہر نبوت سبارے ایک وقت ایسا یعنے گر پلا تا ڈراؤنا مندر یو بے گاؤ میرے سلال میں بہتر تنال لے کے جانے میں اونہ کھے گا میں حسین تو پہلے قربان ہو جاما محمدہ کھے گا میں پہلے قربان ہو جاما علی اکبر یعنے کھے گا میں اپنے باپے تو پہلے قربان ہو نے حضرت ایک آسمہ کھنگے چاچے تو پہلے قربانیوں نے اب آسمہ کھنگے ویر تو پہلے قربانوں نے اور بھرگے غلام دھاور دھاور کے قربانیاں دین گے اکھنگے سانبیدی آلتوں پہلے قربانوں نے وہ صحابہ میں وہ بہتر تا پریانے جلدی بچ اگر کدر یعن دی تصویر ہے گئی محمد دی تصویر ہے گئی علی اکبر دی تصویر ہے گئی دا سمدی تصویر ہے گئی حضرت پیار یا پاسدی اگر کوئی جلدی بچ جلدی بچ جلدی بچ اگر کوئی تصویر ہے گئی میں بہتر پر چلیاں ارکرانگا مولا کربلا دے میدان اندر جلدی تصویر ہے گئی محمد دی تصویر ہے گئی پاکے یو دی تصویر ہے گئی بھوری کر دیں گئی بہتر تصویر ہے گئی شاہدت ہی جلدی اندر کسی لی تصویر ہے گئی تاکہ اللہ ایدروں پوریاں کر لے اللہ ایدروں پوریاں کر لے امام علی مقام گھر چلے گئے سرکار جواب دیتا ہے اجازت لئی سرکار سیدہ زارہ پاک دروازے دے بولو 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 تڑھا اچھی بولو سبحان اللہ تو آڑے بولو نا میں ٹھیک ہو جانا کھل کیا کھو سبحان اللہ کار گئے کنی کڑکائی سیدہ زارہ پاک دروازہ کھولیا آکا سامنے نظر آئے انہاں تیدے بیڑے باپ آیا سارے نبیان دا امام آیا ساری کائنات دا رسول آیا آکا تشریف لے کے آئے سیدہ کائنات عرض کیتی بابا کی میں آئے ہو پر ماتین ہوں پتا ہوں تیرے لال نے کی کیتے ہیں ہر جو کتی یہ باپ باتی کچھ دسیاں مينوانے کچھ دسیاں دے کچھ دسیاں دے کچھ دو آڑے کتی پوچھ لے نہیں ہے پرمایا کہ ہی دسیاں یہ اندہ میں ہنے نے دی مورنہ بودے شباہ ہو گیا سا ہنے نے حاوارا ہونے بہتر تصویرنے پڑھنی نیا پڑھنی نیا پڑھنی دنے جیدہ پریشان نہ کریا کر ہلے گلنہ ہوں دیا پہنیا میرا امام چھال مارکے اپنے نانے سامنے آگیا نانا جی گال پوچھا فرمایا پوچھے نانا جی تصویہ کیوں پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا جاو چھے آکھے ہو سبحان اللہ تصویہ کیوں پڑھیں گے آپ نے فرمایا تیرے پیار چھپڑھیں گے نانا جی کیوں پڑھیں گے فرمایا تیری محبت چھپڑھیں گے نانا جی پھر شکایت کیوں لے کے آئے پھر شکایت کیوں لے کے آئے لوگ کا نو تیری عظمت دستان آیا لوگ کا نو تیری تیرا مقام تیری عظمت دستان آیا تاکہ لوگ کا نو دلہ نقش ہو جائے قامت تک ذکر حسین اینج کرنا ہے جمیں حسین نے قربانیاں دیتی گا جمیں حسین نے الحمدللہ اللہ نے سنیا نو حمدتا فرمائیے محرم دا چان چڑھ دیا امام علی مقام دلی کر دیا محفلہ سجا کے گلی گلی جمیں ڈگری والیاں نے بڑی محبت فرمائیے شیال کوڑ دی سردھمین تے ان نبی رکریال رسول دی محفل سجا کے آج دافتیں فکر دے کے آن دے پہنے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو عظمت آ بھولنا جانا لوگو عظمت آ زوک نہ پڑو یرمت آ لے نبی بھولنا جانا باقی سارا میں پڑھنا مانگا شرف نہ پڑھ لو بھولنا جانا لوگو حصہ پہ جائے گا اکھو یرمت آ لے نبی بھولنا جیڑا حسینی بیت ہے سجاد بلانے کر کے محبت نہ پڑے اکھو یرمت آ لے نبی عظمت آ لے نبی بھولنا جانا بھولنا 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 جانا لوگو عظمت آ ملو پلو میں شہادتا ملیا ماں محبتنا پڑویا کھو یرمتے انما یرید اللہ علیہ دوحیبان کم رجسا احلال بیتی بھائیو تہیرہ کم تہیرہ یرمتے بھائی تھاکت نہیں گئے یہ تھک گئے تو میں توڑنو زیادہ تھک گیا لیکن میں علیہ تقریبی شروع نہیں کیتی یہ بھی یاد رکھڑا کہ حضور دی آلدہ بکرے میں کنجوسی کروں میری پکڑ ہوگی یہ تُسی کنجوسی کروں تو آڑنوی ہو سا کری پر میں دعا کروں گا یا اللہ اینہ دینا کریں یہ بڑے مسعوم نے انہوں کو جناتی ہاتھ دوں میں یوں بندہ کھڑا کرے پانٹرنل ماشاءاللہ پیار سارے کر دیو جنا چکر کرنا چاند ہے سرکار دی بارگر سرکار دی بارگر سرکار نہیں یاد رکھنا بھی کھڑی جانے گا اس نے نیجیتاں بھی کھڑی جانے گا جی میں جب یوندہ پڑھو تو دو میں ہاتھ لہرہا کے پڑھنا ہے ہاتھ دے کنجوسی کروں گواہ پڑھو کیمرمن ماشاءاللہ کیمرہ پھر کے باہر بیکھے جڑے رہ گئے بندے ہوئی پڑھ دے نہیں کی نہیں پڑھ دے پیارنا اکھو محبتنا یرمتے آہ اوہ یرمتے آہ آلے 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 نبی آلے نبی بھول نہ جانا لوگو یرمتے آہ آلے 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 آل 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 قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے شہزادہ اپنا ویر پاسنا نا جی قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے اور برکہ غلام قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے اپدلائی بنے زبہر برکہ میں نوکر قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے اپدلائی بنے امیر برکہ نوکر قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے اپدلائی بنے امیر برکہ نوکر قربان کر دیاں گا ایک تصویتیں بدلے اپدلائی بنے امیر برکہ ن موسیقی سجدہ زمین تے کر جا مانگا قرآن نے جے دی نوخت پر جا مانگا امام علی مقام نے عجد و گالے کی تھی میرے نبی نرامت والے بازو کھولے نے کھول کے سدادے نسینے لگایا لگا کے تھپکی دے کے فرمایا پترہ اے بادہ یاد رکھی تیرے نانے نے دین خون دی لوڑ پہنی گی عطر کی تینا ناری جدن لوڑ پئی جدن لوڑ پئی میں پھان جے دے دیاں گا میں پتی جے دے دیاں گا نانا لوگ کی آکھنگے پتہ نہیں ہوسین اقتدار باز سے گیا سی مرسی باز سے گیا سی برنا نا میں علم بلاند کرانگا میں تیری وفا بھی خاطر جا مانگا دین بھی خاطر جا مانگا لوگ کی بھی مراتے بیک آکھنگے ہو شرط جی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اے ہو شرط جی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لکی جائے بھانے چھو گھو سین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے میرے نانا جی نانا جی لوکی آکھنگے حسین اکتدار واسے گئے پرسی واسے لوکی ایک گلہ کرنگے پر نانا میں تیری بارگچوانو گوا بڑھا کے اعلان کرنا ہوں میں بناتے لوکی آکھنگے حسین دا کی دازی سمنہ ہے جہاں میں کوئی کام کر جائیں ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جائیں اے نانا میں دین واسے نکلانگا اسلام واسے نکلانگا امام علی مقام نے با دینی بھائے میرے اپنے نانے نالبادا کیتے ہر کربلا دیمبر خیمے لگے امام علی مقام نے حضرات محترم داس محرمی آئے امام علی مقام نے بیکھے آؤ اگر یدیدی سپائی کھڑے نہیں ایک پاسے حسین دی حضرات محترم علی نوکر کھڑے نہیں غلام کھڑے نہیں ایک پاسے یدید فوجی کھڑے سپائی کھڑے نہیں حضرات محترم میرے امام نے اپنے کسی پائی نوں آواز دیتی ہے آواز دیکھ کے بلا کے فرمایا ہے سجنہ درہ دلتے ہاتھ رہ کے میری بات سمان فرمانا نبی دی آلدہ ذکر سن کے اکھا میں چانسو یا جان بخشتہ سمان بن جاندہ ہے حضرت امام علی مقام نے اپنے کسی پائی نوں آواز دیکھ کے فرمایا جادرہ ابن سادھ وال جائیں ابن سادھ لوں جا کے آکھی اے میری فوج بھی نال نہیں ہووے گی میرا لشکر بھی نال دین ہووے گا انہوں میں یہ تھے چھاڑی آو میں بھی چھاڑی آو نا میں دیرنل تنہائی اندر ملاقات کرنا چانا مغرب تو بعد ملاقات ہووے گی نامی دادینی میرے امام نے آکھے آو کہ اپنا جنابے والا مغرب تو بعد ملاقات ہووے گی سادھ اپنے سادھ وال پیغام گی ہے اپنے سادھ اندھے کے لی گالے ملاقات کر لینے دو میں جنابے وال لشکر ایک پاسے رہ گئے میرا امام بھی تن ہے ابن سادھ جنابے والا کلائی آیا آمنا سامنا یو یا میرے امام نے فرمایا ابن سادھ او ابن سادھ تیرا باپ سادھ بھی نبی بخواہ سے جدے تے میرے نانے نو فخرزی ناسی جدے بارے میرے نانے فرمایا فیدہ کا امی وابی آسادھ سادھ تیرے تو میرے ماں پہ قربان تیرا باپ پکا جنتی ہے گیرے پاسے چلا گئیں منو پہچانتے انو پتا ہے میں کون ابن سادھ بول کیا اندھ میں جاننا تو اڈانا نبی بابا یلی ماں فاطم ہیں آلے لسولیں میرے امام نے فرمایا اگنا کچھ جان دیاں میتوں یویدی فوجنل مل گئے او کیوں مل گئے حضرات مخترم یا کھاؤ دیاں نیمیاں ہو گئے اندھا جی انہ منو مال دیتے ہیں انہ جائے دار دیتی ہے حضرات مخترم میرے امام نے فرمایا گیری جائے داتے مال دی گل کرنے جے مال دے جائے داتی گل لے آ مدینے پاک میرے نال چل میرا دامن پکڑ لے اوہ دامن پکڑ لے میں مدینے میں جنی میری جائے داتے مال لے میں سارا تیری چھولی بیچ رکھتی آنگا اوہ جہنمی نہ ہو محمدہ غلاموں کے مرجع خبردار نبیدہ غلام بان کے مر جہنمی نہ ہو تیرا باپ پکا جنتی ہے تو کٹے پکا جہنمی نہ ہو جائیں انہیں کہ جی انہ منو مال دیتا ہے جائدہ یہ فرما ہے میرے کو لیلہ چھا دینا آنڈا جی گالتے تو آڈے ٹھیک ہے پار آنے اتھر کئی بندے پارالے ہیں انہیں گالتے تو آڈے ٹھیک ہے پار یعنی کاریشا بھائیتے آنے بول دے چنگانے سونا بول دے پار آنڈا جی مال جائے دا ٹھیک ہے اپنے جگہ دے ساکتے ہو پار فرمایا پاردہ کی مطلب ہے انہیں انہیں منو رائی دی حکومت بھی دینی آپ نے فرمایا ایسا کو مدی گال پیا کرنے آ دامن حسین دا پکڑ لے سارے جگہ دا بادشاہ بنا دے آنگا انہیں نے کہا جی گالتے تو آڈے ٹھیک ہے انہیں کیو ہے اندھا جی انا کوفج میں نو پکے مکان بنا گئیتے ہیں میرے بچے بچرین دے پہنے اگر میں تو آڈا دامن پڑھ لے میرے بچے ربا ہو جنگے مکان نہ کھولا آپ نے فرمایا نا مکانہ دی گال پیا کرنا ہے آ دامن حسین دا پکڑ میں تے نو جننت جی اکود دے اٹھا دے محلے کے دیاں گا محمدہ نباس آوان آنڈا جی گالتے تو آڈے ٹھیک ہے پار آڈ گیا دماغ ہو دا پھر گیا پکا جہنمی ہو گیا انہیں کار کر گیا آنڈا پار میں ہونو بادہ کار پیٹھا جی میں آڈے کالیں لیکشن ہوگے تو ووٹ پین تے آنڈا نے گیا ہے بندہ تے چنگ ہے لب بھئی کیار سولان رڑیا ہے بندہ چنگ ہے کینڈیٹ بھی چنگ ہے اسرکار دا نامی لیند ہے ہے چنگ ہے پار ہے چنگ ہے پار نکلنے ستمنجا بوٹی نہیں ہے چنگ ہے پار وہ پارلا بندہ سا انہیں کڑی پار میں ہونو گالک کار بیٹھا میں ہونو بادہ کار بیٹھا میرے امام نے پھر ان چوڑی چوک لئی دشمنانے اہل بیعت میں ہوں سون لنا چاہی دے سمجھ لنا چاہی دے میرے امام نے چوڑی چکی پرمایتو میری گالیں نہ مننی لے ہونو فاطمہ دا لال لگا چوڑی چکن میرے امام نے جوا کی تھی فرمایا لے چاند کڑی گئی ہونو گندم کھائیں گا کنک کھائیں گا روٹی کھائیں گا تیرا دانہ پانی مگ گیا میرے امام نے فرمایا جا تیرا دانہ پانی مگ گیا چاند دن ہونو گندم کھائیں گا کربلا دے مدان تو بعد کتے دی موت و مریا ابن ساد چاند دن زندہ ریا کیوں انہیں میرے امام دی گال نہ مننی انہیں نبی دی آل نو پہچانے یا نہیں مقام تے بکار نو پہچانے یا نہیں اس واس سے کتے دی موت و مریا میرے امام نے گلنا کتنیا رات نامی دی قرآن پڑھ دیا ذکر کر دیا گزر گئی اگلا دن آیا داس محرم دا دن چڑھیا سامنے یزیدی فوج ہے میرے امام بھی سامنے لشکر سامنے میرے امام نے فرمایا گل سنو پہچانوں میں نو مکاونا میرا نانا نبی ہے میرا بابا علی ہے میری ماں فاتھی میں جیڑا بندہ چاند ہے کہ میں اپنے امام دی شہادت پڑھا او محبتنا کے سبحان اللہ اینجنے اینجنے حضور دی آل دینا تے کھل کے اکھو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے کہ سور تو آٹا نہیں لیٹ کافی ہو چکے ہو کافی دیر دے بیٹھے ہو لیکن میں بھی تو آٹے پر گا انسان نہیں مولوی لکڑ دا نہیں لیکن پھر بھی میں اپنی طبیعت ناساس بھی ہے لیکن میں اپنے سرکار دا ذکر کرنا ہے تو آڑی دوال ہے کہ جانی کھل کے پیارنا کو سبحان اللہ شہارت حضرت پیارے امام علی مقام جناب والا داس محرم دا دین آیا تینہ دن تین راتائیں ہو گئی ہیں میرے امام دے حلق وجہ پانی دا کترانیں گیا حضرت محترم تینہ دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانا پھیر بھی واد واد جاناں دیتیاں میرے غادی شیر جواناں حضرت امام علی مقام نے جیب کارسا دیو آواز دے کے فرمایا ہوئی منو پہچانو میرا نانا نبی ہے میرا بابا علی ہے میری ماں فاطمہ ہے میرے بل خیال کرو ازانا چے میرے نانے دا نام نمازا چے میرے نانے دا نائیں آپ بولا کے کوفی ویڑ خات بھیجے جے میں آیا ہوں تو ساں میرے بیر نو شہید کیتے ہو دے ماسون بچیا نو شہید کر دیتے ہوئے سبر دا پہ مانا کدرے سیدہ لبریز نہ ہو جائے خبردار میں جنگ واس سے نہیں آیا ہوں میں اقتدار کرسی واس سے نہیں آیا ہوں میں نو مال دی حوص کوئی نہیں ہالے بھی بندے بن جاؤ آجو محمد دی آلدہ دامن پکڑ لاؤ لیکن انہ جنابے والا پلیتان دے دی ماغچ حضرات محترم شیطانی قدورتہ بھریاں سنگ انہ نے حضرت امام علی مقام دی باتے غور نہ کی تھی انہا کیا حسین آجو محمد دی بچیاں دی جان بچا لے بچے زبائے ہو جانیں گے اتے خون بکھر جائے گا آجو بھی بے لائی اپنا یزید دی بیعت کر لے میرے امام نے جلال چاہ کے فرمایا دنیا دیو کتیو میں علی دا پتہ رہا ہوں میں علی دا پتہ رہا ہوں خبردار میں جان دے دیاں گا پاریوسف اپنا فاسک دے فاجر دی بیعت نہیں کرانگا میں اپنی تھی سکینا سکی پیاسی جو باننا تڑپ دی بیعت سکنا پار اس پلیتی بیعت نہیں کرانگا میں اپنا شہدادہ علی اسگر چھے مہینیں دا زمین تے تڑپ دا بیعت سکنا پار اس پلیتی میں بیعت نہیں کرنی اس فاسک دی بیعت نہیں کرنی میں اپنے پان جی زباں دے بے سکنا پار دنیا دیو کتیو میں قدی بھی یزید دی بیعت نہیں کرنی حسین للکار کے فرمایا میں قدی بیعت نہیں کردہ اسے فاتک فاجر زانی تشرا پی دی وہی بیعت نہیں یہ کرنی سارا کنبا کو ہا دیاں گاؤ پر میں اس پلیت میں پلیت دی بیعت نہیں کرنی آخر علی دا پتر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچ جاؤ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچ جاؤ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی مقام باز نصیت کر کے اور جدو خیمیاں مالی آئے خیمیاں دی اوٹ ویچو سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ جاہدہ حضرت بی بی زینب پاک میرے امام دی ہم شیرہ اور پردے دی اوٹ ویچو سارا مندر پیام دیاں نہیں اگر یدیدی سپائی نہیں کلہ حسین کھڑے پہن دے دلنوں ایک باری ہاتھ پہ گیا ہے میرا بیر کلہ ہے یہ دو امام علی مقام نو جنابے والا خیمیاں اندر آن دیاں بیکھی ہے کہ حضرت سیدہ زینب نوی اپنے نان نیدہ فرمان یاد آگیا ہے اصدقہ تو ردل بلاو آقا فرمایا سی صدقے نل بلا ماں ٹال جان دیاں نہیں میرے امام نوی کلاوے چلے کے پہننے اوے پہنائیں اپنے ویران نل سجنہ بڑا پیار کر دیاں نہیں حضرت امام علی مقام نوی کلاوے چلے لیا کلاوے چلے کے عرقی تیویرہ تیرے پریشانی دیا سرات میں بیکھے نہیں ایتر یزیدی فوج بیکھی ہے مشکل گھڑیاں میرے بھیرتیایاں نہیں میں بیرہ تیرا صدقہ دینا چاہ نہیں ہوں حضرت بی بی زینب نو مخاطب کر کے میرے امام نے انسیلت حاترہ کے فرمایا نہیں میری بہن صدقہ کعدہ دے میں گی میں جاننا تیرے کلتے پانی دا کترہ نہیں جڑا بار کے دے دیں ایک خجو دا ٹکڑا نہیں جڑا بار کے دے دیں نہیں صدقہ کمیں دے میں گی حضرت بی بی زینب دا جب آپ سنیوں سجنوں تڑپ جاؤ گے کوئی اوک تردناوک مندر وہ داستانی کربلاو دوخلی داستان بیان کر دی میں صدقہ نہیں رکھ داؤ سجدہ زینب نے اپنے بیرہ نوار کی تیویرہ وہ کی صدقہ دیندنے مال دا پیسہ دے دولتیں دینے لنگر دیندنے پربیرہ یا جو تیری پہن ایسا صدقہ ویردہ دے جائے گی کیا مت تکمیں بناتے لو کی میرے صدقے دا وکر کرنگے پہنا ناز کرنگی یا حسین تیری پہنا تے ناز کرنگی یا جیسے پہ ماندہ شیر تو پیتے اسے ماندہ شیر میں پیتے جیسے باپے دا تو خونے اسے باپے علی دی میں تھی یا آخر شیر خدا دی بچیان یا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے یا جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام نے فرمایا پہنا صدقہ کی کرنائیں فرمایا زکیتی ویرہ جرائے کھان بند کر کائنات بیکھے گی ادھ زینب صدقہ اپنے ویردہ دے وے گی آسمانہ دے ملائکہ تک دے نہیں حور و غلمان تڑپ گئے حضرت سجدہ زینب نے ویردیاں کھان بند کروائیاں اکھان بند میرے امام نے کیتیاں نے ایک انگلی نال سیدہ زینب نے انہوں لگا لیے ایک انگلی نال محمد رو لگا کے میرے امام دے چارچ فیرے سات چکر کٹے یا دو سات چکر مکمل ہوئے سجدہ میرے امام انہوں سیدہ زینب رکیتی ویرہ اکھان کھول اکھان کھول میرے امام نے انہوں یہ اکھان کھولیاں اوہ دونوں شدادے سامنے سجدے کھپے ندر آئے فرمایا میری پین زینب توتے میرا سڑکا دین والی سے اکھان بند کیوں کر بائیں گے ویرہ تیرا سڑکا ہی دین لگی اب میرے بچیاں دے شیرتے جرہ ہاتھ رکھیں میرے امام نے ہاتھ رکھے سجدہ زینب رکیتی ویرہ سیدہ دین میرا سدکا یہ نوکھا یہ ویگا بے ویرہ یوں نہ بچیاں دا کی فیدہ تیرے حسین تو قربان نہ یوں جانے میں اپنے بچے تیرے تو سڑکا کرن لگی سجدہ زینب آخر علی دیتی اے جان دیئے میرے ویرہ نے بھی جدائیاں پا جاں دیئے پردے سے چکلی رہ جاؤں مانگی وندل چھوڑ کے ویرہ نلی آئی حضرات مہتر پت بچھو نو جس پہن دا ویرہ نائیوں خدا دی قسمیں او مندر او منادر بیان کرن دی میں سکت نہیں رکھ داؤ حضرات مہترم شالا مرن ناویر کسے دے تینا ہون نو مان یا پہنا شالا مرن ناویر شالا مرن ناویر کسے دے تینا ہون نو مان یا پہنا جس پھین دا ویرہ نا کوئی اس کی دنیا تو لینا ہو آج پہن بھی نو کلاوے چلی ہے شدکہ دیتے ہیں دونا شلا دی ننیا ننیا تلواراں دے کے میدانے کربلا بل توڑ دیتے ہیں اپنے بھی تو قربان کر دیتے ہیں حضر کی دیویرہ بیکھی ہے شدکہ تیری پہنے دیتے ہیں میرا امام ان جائی دین دی راتے قربان کرتا ریا ہو شدادہ علی اکبر نو قربان کیتے ہیں میرا امام خیمیاں بال پیا یا ہون دے کسے دے دردناک لے جنہ رون دی آباز آئی میرا امام خیمیاں دے اندر آیا ریکھیا بی بی شہر بانو ساروں کتار پہنے رون دیانے حضرت دے بی بی شہر بانو ساروں کتار پہنے رون دیانے فرمایا جہر شہر بانو کیوں پئی رونی ہیں ان کی کی میرے شہر دے تال نو شہر بان دی پوتیان کدھی سوال نہیں کیتا کدھی کو ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھی میں اپنا پتر قربان کر چھڑی ہے علی اکبر در دوبار چھڑی ہے میں سینے کیتی میرے امام نے فرمایا نہیں شہر بانو تیری ممتانو سلامیں تیری ممتانو سلامیں علی کیتی میرے شیر دے داد کدھی کوئی تمنہ کوئی ڈیمان پیش نہیں کیتی ذرا زمین وال چھاتی مار میرے امام نے زمین وال چھاتی ماری اوہ ننن یا شراد آلی اصکر علی سکی دوبان کٹ کے ماں والویند ہے ماں پتر والویندی ہے اگر ماما شہراد یا ماں برگا اوہ خمخار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بزاروں کسے بلائتوں اوہ نینجے مل دی شفقت ماں دی اوہ جشتے پلے یمل نہ کوئی جاوے کھے صورت ماں دی لگاہ جاتوں یا فضل یاروں ایک بار جایارت ماں دی میرے امام نے شدادی حضرت شہر بانو فرمایا شہر بانو پریشانہ یو اللہ سبب بنایے گا میرے امام نے حضرت محترم دسلیاں دیدیاں نہیں ساریاں قربانیاں دے کے میرا امام جدوں تیار لگ گئی ہوں اپنی جوجہ محترمہ دے خیمیں چاہے فرمایا شہر بانو زنگی دے اندر تے نل وکڑ گولاری ہے میں جانا پی آمان تو دعا کرنی ہی حضرت شہر بانو دیاں ایک باری وہ چیخہ نکل گئی ہیں شدادہ امام علی مقام دے قدمات ہاتھ رکھے حضرت شہر بانو حضرت کر دیاں شدادی آخر ترجانے وے آن گیا واپس نہیں آیا وے محمد گیا واپس نہیں آیا شدادہ علی اکبر گیا واپس نہیں آیا شدادہ قاسم گیا واپس نہیں آیا وے یب آسور کا تیرا ویر جوان گیا واپس نہیں جو آیا شدادہ آخر تُو بھی جانے منو پتے باپس نہیں آنا پر منو جان دی باری کوئی میری سلا کر جا میں ہاتھ جوڑ کے ار کرنی ہی شدادہ میں شیدان دینوں کراں نبی دی آل دی خادمہ نبی دی آل دینوں کراں میں خادمہ بن کے رہیاں ساری رنگی شدادہ ہاتھ بن کے ار کرنی ہی زندگی اندر کو خدمت اٹھکتائی ہو گئی ہوئے شدادہ یا تینوں تیری ماں فاطمہ دا باستہ ہی ماں آف کر دئی شدادہ یا ماں آف کر دئی حضرت امام علی وقام نے فرمایا شہربانو تیری ممتانو سلام میں ماں آف کیتا کوئی آزی تیر کو لکتائی ہوئی نہیں حضرت تیری بھی شہربانو ارکیتی شدادہ یا چٹیل میدان سارے ٹرگے ان سیردہ سائیں جاندہ بھی ہے تیس سائیں آنال بہارائیوں دیانے میں نمی جاندیاں کچھ دس جاؤ فرمایا شہربانو کی دسوں ہرکیتی شدادہ یا دستے سائیں بے لوکاں دیاں یو جڑن دیاں لوکاں دیاں یو جڑن دیاں اور جاندیاں نہیں پیکے وے میں یو جڑی کس پاسے جاؤں وے نا سارے رہنا پیکے وے نا سارے رہنا پیکے شدادہ یا بہتر تو دوراں پر دیشاناں اتر قرمانو گینی ان سیردہ سائیں پیا جاندہ وہ جمنوں میں جاندی باری دس جاؤں لوکاں دیاں یو جڑن دیاں وے دور جاندیاں نہیں پیکے میں یو جڑی کس پاسے جاؤں آنا سارے رہنا پیکے حضرت بی بی شہر بانو تسلی دے کے میرے امام نے حضرت مخترم تلوار حیدری پکڑی سیرت امامہ رکھے میدانی کربلا بلٹورے میں سواری تے سوار ہوئیں مڑ مڑ کے میرا امام بین دے سیدہ جانب نے امام دیاں کھول وے کھیا آخری چوتھروں نکلے سیدہ جانب دھوڑ کے آئیوں ہرکی تیویرہ وے میرا یون گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا میرا یون گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا وے میرا محمد گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا شہدادہ علی اکبر گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا مہمتہ سیزہی عباس گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا وے شہدادہ قاسم تیرا سونا پتی جا گیا آکھول چوتھروں نہیں آیا چھے مہینے دلال گیا تیریا کھول چوتھروں نہیں آیا ادھیا اب سواری تے بیٹے روپیں خیریں فرمایا پینا رویا اے سواسیاں جد میراج نبی نو ہویا جبریل براک تھمایا حضرت علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا واقع پکڑن والا جدوار حسین نے دایا خیمیوں نکلی میرا امام نے سچے بے کھیا لاشیں کھپے بے کھیا لاشیں کدرے اربل یکبر دا لاشا کدرے شداد ایک آسم دا لاشا کدرے ویر پاس دا لاشا اے ویر دیا دیا دیای پان جے پتی دیا 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 فرمایا پینا رویا اے سواسیاں جد میراج جد میراج نبی نو ہویا جبریل براک تھمایا حضرت علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا جدوار حسین نے دایایا اے خیمیوں نکلی بی بی سینب جیسے برکا موں پہ پایا تھم رکاب گھوڑے دیا کھے لیوے چر یمڈی دیا جایا میرے امام نے سواری نو اڑی لگائی میں شاد کر کے بات ارز کرنا چھانا حضرت بی بی جینب خیمیہ بل گئینا امام علی مقام میدانے کر بلا بل تورے پردے دیوڑے جو سیدہ زینب مندر پہ ہمیں دیں گے حضرت شہربانوں بی بی سکینہ حضرات محترم لمبی داستہ نے چاہمہ سارے رات میں مقدی سرکار دے اولادہ ذکر مقدی نہیں تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں میرے امام نے سواری نو اڑی لگائی اگر یزیدی فوج آپ نے فرما لے وقت پہچان لو میں کہونا انا کہہ حسین حجبی سڑھا اوئی سوالیں بیعت کر آپ نے فرما جان دے دیا انگار پر بیعت نہیں کرنی حضرت بی بی جینب فرما دیں گا میں اپنے یہاں کھانا لے بکھے آئے یہ شہدادہ علی دا پتر تلوارے ہیڈری لے کے جدو سجے پاس سے نکل دائے بارہ ہزار سپائی نو اگے لگا کہ میرے امام نے کلے نے دوڑایا ہے بارہ کلومیٹر تک اوئی یزیدی فوج نو اگے لگا کے علی دے پتر نے نسایا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سجے شہدادہ جان دے تے بارہ کلومیٹر تک فوج اگے لگ کے دوڑ دیئے تے پیچھے شہدادہ لگ جان دے کب پاس سے دوڑے تے شہدادے حضرت مخترم کے لگا کے بارہ کلومیٹر تک اوئی یزیدی فوج نو دڑایا ہے امام علی مقام دے غلاموں اوئے توجہونا میری باسمار فرمانا آخر کار کا بات بلان دوئی اے علی دا پتر ایک بار گینہ حملہ کیتا جائے امام علی مقام دے ایک بار گینہ حملہ ہوئی ہے تیران دی بارش ہوئی ہے حضرت محترم سیدہ دیر بنے ویکھے آؤ حضرت محترم اپنے ویر وال ادھ کیتی ویر آئی ہے جنان نے دے دین دی لاجرہ کھلائی آؤ تیران نل میرے امام دا جسم جناب والا چھننی ہوگی ہے ادھ ترواران دے نیریاں دے بارنے میرا امام سواری تے جناب والا جب بیٹھے ادھ زخمہ تے نل چورے حضرت محترم میرا امام کدھی سواری سجے کر دے کدھی کھپے کر دے کدھی پچھے موڑ دے جناب والا شمر پوچھ دے آنگا حسین کی گل دوڑن دی کوشش کرنے کدھی سجے مڑنا ہے کدھی کھپے جانے ہون فس گیا تے ہون دوڑن دی کوشش کرنے حضرت امام علی مقام نے فرما دنیا دیا کتیا تو میں نو جان دا نہیں میرا بابا یلی اے پیرا نانا نبی اے میری ماں فاطمہ اے خبردار سید کدھی میں دان چھڑ کے نسے نہیں ہوں اے اپنا دنیا دیا کتیا میں تے سجے کھپے سجے کھپے سواری تاں پیا موڑنا ماں میں اللہ بنا پیاں ماں میں بھی نا پیاں ماں اے کبلہ دا روح کےڑے پاسے اے میں اللہ دی بار گر شکڑانے دا سجدہ یادہ کرنے میں تے روح اللہ بنا پیاں مقابہ کےڑے پاسے میں سجدہ کرنے امام علی مقام اوڑے اوڑے سواری تو ہیٹھا یا اے نہیں حجرات مہترہ زمین تے گرے نہیں شمر یا کے میرے امام دے وہ سینے تے چڑی آئے میرے امام نے فرمایا دنیا دیا کتیا پیشا ہٹ جاؤ تے نو کی پتہ یووے کے سینہ نانے نہیں جوم جوم کے مدینہ بنا چھڑی آئے پیشا ہٹ جاؤ وہ پیشا ہٹ جاؤ میرے امام نے فرمایا شمر آئے آخر میں جانے میرا بکتے شہادت آگیا تے جاندی واری تے نو چنو سیتا کرنا مینا پتہ تو مننا تے نہیں پر میں کال کرنا میرا حق بندہ شاہ فرمایا ہو شمر دے دائیں آج من سوال تو چھارے کری نا بے عدبی پاگ میری دی میرے نانے دی دستارے اے آبد دے پیاری کڑیاں نا پامی اے بے کس دے بیمارے کہتی کر کے یلی دیاں جائیں اے نا پیری مچ بزارے پر دنیا دے کتے تے یسر کوئی نہیں امام مل خنجر لے کیا ہے میرے امام نے فرمایا خبردار وہ شمر آئے سے تیم کی ہوئی ہے آندہ جمعی دی نمال دا تیم ہوئی ہے حضرت اے امام علی مقام نے فرمایا بیشاہت جا جمعی دی صورت ساڑے نانے تے نازل ہوئی ہے وہ سلال دا شیوہ جدو بھی سر کٹاندنے سر سعیدے چند ہے بیشاہت جاؤ میرے امام نے سر سعیدے چرکی ہے میں دی اوٹ بھی چھو سیدہ دینب پہیا میں دنیا نے شمر نے اندے خنجری اٹھایا ہے سیدہ دینب تڑپ گئی آؤں آندھ دنیا نے وہ اجے نماری میرے ویر نو شمر آؤ اجے نماز نا پوری ہوئی وہ قرآن دے کاری پڑے میں بیکھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ویر سینب دا جدی ایت خنجر دے ہوئی ایتر خنجر اٹھے ہے ظلم دا خنجر اٹھے ہے میرے امام دی گردن والی آئے ہے سجنا درہ دلتے ہاتھ رہ کے ذرا تصور لے کے آؤ آج ایک تھی اپنے باپے دی گردن آج ایک اللہ کٹ داو یا بیکھے گی آج ایک بیوی اپنے شہور داو سار کلم اندہ بیکھے گی آج ایک بہن اپنے بیر داو سار کلم اندہ بیکھے گی ایتر شمر نے خنجر امام علی مقام دی گردن تے رکھی ہے جدوں چلایا میرا امام مسکر آئے ہے شمر یاندہ جنہوں تکلیف ہوئے حسینوں تے ترپ داو روندہ ہے حسین کیوں مسکر آ رہے ہیں میرے امام نے فرمایا دنیا دیا کتیا جمیں جمیں تیرا خنجر چل دے میرا یار میرے سامنے آندا جان دے دس دالما تیرے خنجر دی تار والوے کھاں یا میں اپنے یار والوے کھاں داست تیرے تیرے خنجر دی تار والوے کھاں یا میں اپنے یار والوے کھاں میرے امام دا سرطنلو جدائی ہو گیا اِنَّا لِلَّا ہوا اِنَّا لِحراریوں امام علی مقام نے جام شاڑت نوش فرما لئی میرے امام دا ایک کترہ قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد ایک مقام جامعی شعرت خانوش فرمایا حضرات محترم دکھ دی داستان کادی موقع ملیے ان شاء اللہ تعالی گفت گو کرو شروع کرانگے مدینہ تک لے کر جاں مانگے بس گزارش کرنا چاہنا حضور دیارال دوزی کرگی کے ہوئے اوتھے ادب ضروری یہ احسن لوگ سننو والے نے سننو والے نے ان شاء اللہ تعالی عائت فروقتنا خطاب شروع فرق اللہ ہوں گیا آخر تے بس میں گل کرنا چاہنا حضرات محترم یاد رکھنا میرے امام نے قربانی کس مقصد باستے نیدتے چڑھ کے قرآن پڑھیا کس مقصد باستے سجدہ سر کٹایا کس مقصد باستے مقصد ایک کوئی سی کہ نمازی بن جاؤ قرآن دیکھاری بن جاؤ اللہ دا ذکر کرنا والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی تفیق عطا فرمائے حضرات محترم امام علی مقام حضرت امام حسین آپ دے فضائل بیان کرا اللہ سبحانہ میری بھی حاضری قبول فرمائے آپ ادرادی بھی حاضری قبول فرمائے بھائی عباس صاحب انہوں عجل کر نہیں ہوں خوش ہو راضی ہو کہ میں پھر شروع ہو جاؤں مدھو کھڑو مینہ ہو جائی ہے مینہ بس کریئے مینہ ہوں کافی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ پھر زندگی رکھ اللہ ہوں گئی ہے ہاتھوں بندہ کڑا کریں جڑا ماشاء اللہ ہوں راضی ہے ماشاء اللہ